دیپک جی ان تتھا کتب سکتے مسلمانوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے ان کی نسلوں کو چنچن کے مارا تھا جب نعرہ تحبیر بھی نعرہ لگا لگا کے آپ نے پروفیٹ کی نسلیں ختم کر دیتی جب آپ نے بی بی فاطمہ کو مارا تھا جب آپ نے حضرت علی کو مارا تھا آپ نے ان کے دونوں بچے امام حسن امام حسین کو مارا تھا وہ سارے مسلمان تھے وہ سارے قاضی تھے مولانا تھے حاجی تھے تب کہاں گیا تھا آپ کا یہ یہ کانسیپ کی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے آج تو بڑھ کر کے آگے بول رہے ہیں تب کیا پنجرہ توڑ وارسیپ گروپ تھا یا تب بی جے پی تھی یا تب آرے سیس تھی مسلمانوں کو صدیوں سے ہمیشہ سے پٹر مسلمان ہی مارتا چلا رہے ہیں آج ہم ڈلی دنگوں پہ بات کر رہے ہیں کبھی ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں کبھی افغانستان میں کابول میں بچے مر جاتے ہیں کبھی یورپ میں بز بلاسٹ ہو جاتا ہے کبھی پاکستان میں ہو جاتا ہے کہیں آرے سیس بی جے پی نہیں ہیں یہ لوگوں نے صرف ایک اپنا کنوینیٹ ایک ڈیفنس ڈون لیا ہے کیونکہ یہ ساری جو اس پریڈم آف ایکسپریشن ان سپیچ ہے نا وہ بھارت میں چلتی ہے اس لیے لوگ بہانے ڈون لیتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے پروفیٹ کے بعد جب اسلام کے نام پہ یہ تانڈب سٹارٹ ہوا آپ نے آواز نہیں اٹھائی میں دو لائی کے اپنی بات بولنا چاہتی ہوں تا قیامت زلط مقرر ہوئی تیری تقدیر کے ساتھ قتل جب شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ جواب دیجئے کوئی سوال نہیں پوچھتا آپ کی حقیقت کھول گئی دو میریٹ میں سبحی خان نے کھول دی سبحی خان دیپک جی دیکھئے چاوان لوگ مارے گئے دلی دنگوں میں ہندو اور مسلمان دونوں مارے گئے لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان مارے گئے ملٹپل چار شیٹ پائل کری ہیں پولیس نے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں کے ہی نام ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندووں کے نام صحیح ہے مسلمانوں کو غلط مسا دیا ان لوگوں کو ستر سال کی ایک بری کا نام یاد رہتا ہے ان کو ایک دائنیمک آئی بی آفیسر انکیت سرما کا نام یاد نہیں رہتا شہید رتنلال کا نام یاد نہیں رہتا ڈی سی پی کو ادمرہ کر دیا یہ یاد نہیں رہتا تو ساکھ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو ایجنڈا کون چلا رہا ہے ان کو اچھلی ایجنڈا چلانا ہے ان کو اگر مسلمانوں کے مرنے کی اتنی فکر ہوتی تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کیوں کر رہے ہیں اسلام کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہی آپ کو ایکسپوس کرے گا اگر آپ کو اتنا زیادہ دکھ ہوتا مسلمانوں کے مرنے کا تو آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا حضرت علی کی شہدت کا حضرت علی کا نام آتے ہی آپ لوگ اچھل جاتے ہیں کیونکہ وہیں سے آپ کی آتنک کی جڑے شروع ہوتی ہیں آپ کی پروفٹ کی نسلوں کو مارا گیا مسلمانوں کے دوارہ رمضان کے مہینے میں اور آپ لوگ اید مناتے ہیں حضرت علی کا آپ نام بھی نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایکسپوس ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ظلیل ہونا پڑ رہا ہے سارے ڈھونگی مسلمانوں کو ظلیل اس لیے ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے جو ایکچوری میں جو صحیح فیصلہ اسلام کا جو ریال چہرہ تھا ان کو آپ نے مار دیا کربلا کی لڑائی کے افتوس میں جو لوگ دل سے روتے ہیں جو لوگ محرم مناتے ہیں اور اس پورے محرم کے ٹائم پر یاد کرتے ہیں ریال اسلام کے سری کو ان لوگوں کے یہ تطاقتیں ڈھونگی مسلمان مزاق اڑاتے ہیں اسلام کی بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سنیوجد سنیوجد صرف ڈلی دنگا نہیں ہے سنیوجد غزوائی ہند بھی ہے سنیوجد اسلامیک سٹیٹ بنانے کا آپ کا پولٹیکل اسلام کی فیوری بھی ہے جو شروع ہی ہوتی ہے حضرت علی کی وحاد کے بعد حضرت علی کی وحاد کے بعد اس لیے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے اس کے بارے میں جس کی دھکانا چاہتے ہیں